یہ بتایا گیا تھا کہ اے نبی آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بدا دیئے ان دونوں کے اندر گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں شراب ٹونک بھی ہے چستی پیدا کرتی ہے تھوڑی پی جائے تو اس کے اندر فوائد ہے لیکن اسموہما اکبرو من نفرہما ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے نفع اور فائدہ کے پہلو سے زیادہ ہے بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا تو بہت سے لوگوں نے تو اسی وجہ شراب ترک کر دی اشارہ پا گئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اس پر جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی صرف اتنی بات پر تو چھوڑنے والے نہیں تھے لہذا شراب چلتی نہیں اب اس کے بعد یہ حکم آرہا ہے کہ نماز کو کریم بجاؤ اس سے کیا دادہ ہوا نماز سے بڑی شیئر تو کوئی ہے نہیں تو جو شیئر نماز سے نحروم کر دے انسان کو اس سے تو زیادہ خبیص ہے اور کونسی ہوگی اشارے کی حد تک بات آگے آگئی اس کے پس منذر میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک دعوت تعام تھی یہ ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھے خوشحال مرفع الحال دولت مند صحابی تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تاجر تھے انہوں نے دعوت تعام منقب کی اس میں بہت سے صحابہ آئے حضرت علی بھی تھے اور لوگ تھے کہانے پی نہیں کہ دوران جو اس میں شراب بھی سر کی نہیں پی گئی مغرب کی نماز کا وقت ہوگی اب کھڑے ہوگئے حضرت علی کو امام بنایا تھا حضرت علی نے وہاں پر قل یا ایوہ الكافرون عابدو ما تعابدون پڑ دیا ہم بستری جو ہے وہ اپنی جگہ ہے قانون فطرت ہے